بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں اسماعیل ایک متقی شخص اور جلیل القدر عالم تھے ان کے ہاں ایک لڑکے کی پیداش ہوئی مگر کچھ ہی عرصے بعد اسماعیل کا انتقال ہو گیا اسماعیل وراثت میں کافی دولت چھوڑ کے گئے ان کی اہلیہ نے بڑی توجہ اور ان ہماک کے ساتھ اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت شروع کر دی لیکن ان کی حسرت و ناومیدی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بچے کے مستقبل میں ترقی اور ان کی تمناوں کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور وہ رکاوٹ یہ کہ وہ بچہ بچپن میں ہی اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھا اب نابینہ ہونے کی صورت میں یہ بچہ حصول تعلیم کے لیے علماء کے سبق میں شرکت سے معذور تھا اور نہ ہی حصول علم کے لیے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر سکتا تھا ماں کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آخر اس بچے کا کیا ہوگا یہ کس طرح عالم دین بنے گا بینائی کے بغیر علم کا حصول کیسے ممکن ہوگا ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ باقی تھا اور ایک ہی راستہ باقی تھا اور وہ راستہ دعا کا تھا چنانچہ رب تعالیٰ نے ان پر دعا کے دروازے کھول دیئے اور پورے اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر رونے لگیں اور رب العزت کے سامنے دست سوال دراز کر کے بچے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگنے لگیں نہ جانے کتنی مدت تک یہ دعائیں ہوتی نہیں ایک رات انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بی بی تیری دعاؤں کی کسرت کے سبب رب العالمین نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے جب وہ بیدار ہوئی تو دیکھا واقعی ان کے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی ہے ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے اے پروردگار پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے اور کون ہے جو اپنے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے بیٹے کی بینائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت پر انہوں نے اس قدر محنت کی کہ رب تعالیٰ نے ان کے بیٹے پر علوم و فنون کے دروازے کھول دیئے یہی بچہ زندگی کے مختلف مراحل تیہ کرتا کرتا بہت بڑا محدث بنا اور قرآن پاک کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب مرتب کی جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے اس بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے ساتھ مشایخ بخارہ کے پاس جایا کرتے تھے اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ درس میں جا کر بیٹھتے سب لوگ حدیثوں کو لکھتے اور یاد کرتے مگر امام صاحب خاموش بیٹھے رہتے اور ایک لفظ نہ لکھتے ساتھی ملامت کرتے کہ میاں جب تم لکھتے نہیں ہو تو آتے کیوں ہو حاشد کہتے ہیں کہ پندرہ سولہ روز یوں ہی گزر گئے ستنہ روز امام بخاری رحمہ اللہ نے تنگ آ کر کہا کہ تمہاری ملامت کی حد ہو گئی لاؤ اپنے اپنے ریجسٹر نکال لاؤ اور دکھاؤ کہ تم لوگوں نے کیا لکھا ہے ہم اس وقت پندرہ ہزار سے بھی زائد حدیثیں لکھ چکے تھے ہم نے اپنے ریجسٹر امام بخاری کے سامنے لاکر رکھ دیئے امام صاحب نے تمام حدیثیں بھری مجلس میں زبانی سنا دیں ہم نے جان لیا کہ جو نایاب خزانہ ہمارے کاغذوں میں ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے سینے میں محفوظ ہے اور ہمیں امام کی یاداشت سے اپنے اپنے نسخوں کی اصلاح کرنی پڑی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو غزب کا حافظہ عطا کیا تھا اسی کے ساتھ تقویٰ پر حیزگاری کے عالی میار پر تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ ہر رحمتیں نازل فرمائے اچھے اور امان و فروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی